السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے جی تو ناظرین آج منائی ہوں پاکستان کی مشہور ٹی وی ہوسٹ اور وی جے سنم جنگ کی بائیوگرافی آپ کے لئے تو ناظرین آج ہم کچھ انٹرسنگ باتیں ہیں کچھ انٹرسنگ فیکٹس سنم جنگ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ان کے کریئر کا سٹارٹ اینڈ پرسنل لائف اور بہت ساری اور چیزیں ناظرین اگر بات کی جائے تو سنم جنگ پاکستان کی مشہور ٹرین ایکٹرس موڈل اور ٹی وی جے بھی ہیں ناظرین اگر بات کی جائے ان کے کریئر کی تو دوہزار دس سے یہ ابھی تک بہت ہی زبردہ پرفارمنس ہوں سے وہ اپنی پلے کر رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ عوام میں پذیرائی ملی ہے انہوں نے کافی عرصہ جنسہ وہ ٹی وی ہوسٹنگ مارننگ شوز کیے ہیں جس کی وجہ سے یہ عوام میں کافی زیادہ مقبول ہیں اور اٹیچ بھی ہیں ناظرین سنم جنگ کی شادی جو ہے وہ قاسم جعفری سے ہوئی ہے اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے اور چار سال کا عرصہ ان کی شادی کو ہو چکا ہے اور بیٹی کا نام ہے علایہ جعفری ناظرین انہوں نے اپنے کریئر کا سٹارٹ جو ہے وہ دوہزار چودہ میں وی جے کے رول سے پلے گیا تھا جو کہ پلے ٹی وی پہ تھا اور اس وقت وہ بی بی اے کر رہی تھی اور آگ ٹی وی پر وہ موو آن ہوئی اور دوہزار دس میں اور ڈیورنگ ہر ایم بی اے جب انہوں نے ایم بی اے اپنا کمپلیٹ ابھی نہیں کیا تھا تب ہی انہوں نے اپنی جاب جونسی ہے وہ سٹارٹ کر دی تھی ان کا پہلا ڈراما جو تھا وہ دیرے مستر تھا جنہوں نے لوگوں کے دنوں میں کافی زیادہ ان کی جگہ پیدا کر دی جس کی وجہ سے لوگ ان کو ایک خوبصورت مسہوم سا چہرہ والی ایکٹرس کے طور پر جانے لگے اور یہ ہم ٹی وی کا ڈراما سیریل تھا اور عمران عباس نکوی اور سرود گلانی اجاز اسلم سبا حمید کے ساتھ انہوں نے یہ پلے جنسا ہے وہ پلے کیا اس کے بعد دوہزار تیرہ میں یہ اپیئر ہوئی محبت سبح کا ستارہ میں اور یہاں پہ ان کے اپیزٹ کریکٹر تھے مکال ظلفکار جو کہ آج کرنگ کے ساتھ قرار میں بھی جنسے ہیں وہ آ رہے ہیں حمدہ میرے دوست میں انہوں نے ادنان کے ساتھ کام کیا ادنان صدیقی اور حریم فاروق جو کہ بہت ہی مشہور ایکٹرس ہیں پاکستان کے اس کے بعد انہوں نے کام کیا الودہ میں عمران عباس نکوی کے ساتھ دوہزار پندرہ میں جس کو کافی زیادہ پذیرائیں ملی اس کے بعد دوہزار چودہ سے دوہزار اٹھارہ تک انہوں نے صرف اور صرف پاکستان کے مورننگ شو کی ہوسٹنگ کی اور اس کے دوران وہ کسی بھی ٹی وی ایکٹر ٹی وی ڈراما سیریل میں ایکٹنگ نہیں کر سکیں اس کے بعد انہوں کی انٹری ہوئی دوہزار انیس میں میں نہ جانو میں جنہوں نے ان کی جنسی ہے وہ ایک قسم کی کائیہ پلٹ دی اس ڈراما سیریل کو کافی زیادہ پسند کیا گیا جس میں ان کے ساتھ زاہد احمد اور افان بحیر تھے اور ان کو بہت ہی بیچاری والا رول جونسا ہے وہ ملا تو اب ناظرین ان کا ڈراما سیریل چل رہا ہے قرار جس میں ان کا نیگٹیو رول ہے جو کہ عوام میں بہت مقبول ہو رہا ہے ان کی دلچسپ ایکٹنگ کی وجہ سے تو ناظرین ہم کچھ ان کے ڈراماز اور ان کے کریکٹر کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کے جتنے بھی کریکٹر انہوں نے پلے کیا ڈراماز میں دوہزار تیرہ میں انہوں نے دل مستر کیا جس میں انہوں نے سلا کا رول پلے کیا محبت صبح ستارہ میں رمیسہ کا میرے حمدہ میرے دوست میں امہ آئیم ایمن کا دوہزار پندہ میں الویدہ حیاء کا رول پلے کیا مینہ جانوں میں سائرہ کا اور قرار میں مایا کا اور اس کے بعد انہوں نے ٹیلی فلمز کی ہیں گھر آئیم اہمان میں اینی کا دھولہ میں لے کے جاؤں گی میں آئیشہ کا رول پلے کیا اس کے بعد انہوں نے جو کیے وہ دو تھے تھرڈ ہم آبارڈ کو بھی ہوسٹ کیا اور جاغو پاکستان جاغو کو بھی کافی زیادہ عرصہ تک انہوں نے پرموٹ بھی کیا اور اس کو ہوسٹ بھی کیا تو ناظرین ان کی شادی کے بارے میں ہم اپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں دوہزار سولہ میں ان کی شادی ہوئی ہے اور ان کے حزبن سید عبدالقسام جعفری جو ہیں وہ پائلٹ ہیں جو کہ انجیوزیل سی بات ہے کہ ایکٹر جو ان سے ہیں بدلاتا ہے ایکٹر سے ہی شادی کرتے ہیں لیکن انہوں نے پائلٹ سے شادی کی ہے تو ناظرین یہ تھی سنم جنگ کی بہت ہی خوبصورت زندگی کے بارے میں آپ کو کچھ دلچسپ آتے بتائیں کچھ انٹرسنگ فیکٹس بتائیں اور سنم جنگ کا تعلق جنس ہے اگر آپ کو بتاتے چلیں کہ انڈیا سے ہے بیک گرونڈ ان کا اور یہ انڈیا سے تعلق رکھتی ہیں تو ناظرین آپ میں لائف ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ